صبح ہو چکی ہے اور آج میں دو تین دن بعد ولوگ شیئر کر رہی ہوں ابھی بن رہی ہے جی چائے اور چائے میں میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا دودی ہے دو کپ چائے اور اس میں دیکھیں میں نے کتنا تھوڑا دودھ ڈالے ساتھ میں یہاں میں بنا رہی ہوں صوف اور اجوائن کا پانی جو کہ آپ کی پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے جب آپ ویٹ لاؤس پہ ہوتے ہیں یا پھر آپ ایک لیمٹ میں رہ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اکثر آپ کو کیا ہوتا ہے کہ بلوٹنگ وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا پھر آپ کو لوز موشنز کا عشو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ سونف اور اجوائن کا پانی بہت بہترین ہے سارا کچھ اندر سے رنس آؤٹ کر دیتا ہے آپ کی ٹمی فیٹ کے لیے بہترین ہے اور بہت ساری بیماریوں کا حل ہے تو میں ابھی اسے خالی پیٹ پی رہی ہوں آپ نے کچھ کھانا نہیں ہوتا اس سے پہلے یہ پینا ہوتا ہے اینا ایمٹی سٹمک سو گرم پیئیں مطلب اتنا گرم ہو کہ برداش ہو سکے اس کو اچھے سے پکا لیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں چھیلہ کی ریسپی جو کہ بیسن سے بنتا ہے ویٹ لاؤس میں بہت بہترین ہے اکثر لوگوں کو ناشتے کا آپشن نہیں سمجھا رہا ہوتا کہ وہ ویٹ لاؤس میں ناشتہ کیا کریں میں ویسے تو آپ لوگوں کو بہت سارے آپشنز دے چکی ہوں تو میں چھیلہ بناتی ہوں بیسن لیتی ہوں اس میں آپ ریچلی پاوڈر سولٹ اپنے حساب سے ڈال لیں جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہے آپ تیز مرچے کھاتے ہیں کم پر میں سجز کروں گی کم ہی کھائے کریں کیونکہ جب آپ لیمٹ میں کھا رہے ہوتے ہیں ویٹ لاؤس میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے ڈیٹی کا ایشو ہو سکتا ہے اگر آپ مرچ مسالہ بہت زیادہ ڈال کر کھائیں تو اسی لیے کم کم ڈالیں تیس پون تیس پون سے بھی کم پنچ آپ حلی ڈالیں اس کے اندر خوب سارا ہرہ دھنیا ڈالیں اور اگر اس کے اندر آپ کچھ اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہری پیاز یا پھر شملا مرچ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پر مجھے ہرہ دھنیا پسند ہے تو میں بہت سارا ہرہ دھنیا ڈالتی ہوں اور پیاز اس کے اندر بہت اچھی لگتی ہے تو آپ پیاز بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح کر کے پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا بالکل معمولی سا وارٹر ڈالنا ہوتا ہے کنسسٹینسیز کی پینکیک سے تھوڑی پتلی ہونے چاہیے پینکیک کی کنسسٹینسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی میڈیم ہوتی ہے پر اس کی تھوڑی پتلی ہونے چاہیے تاکہ بیسن آپ کا اچھی طرح سے پک جائے اور یہ روٹی کی طرح ہو جائے جیسے ہم روٹی بناتے ہیں بیسن کی پر اس کے اندر تو ہم آٹا بھی آٹ کرتے ہیں یہ پیور بیسن ہے اس کے اندر کچھ آڈٹ نہیں ہے اور آپ نے ون ٹی سپون آئل لے لیں وہ آپ پورا سپریٹ کر لیں اس سے کم کوشش کریں اگر اس سے کم لے سکتا اس سے کم لے لیں اور آپ کا جو پین ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے نون سٹک تاکہ اس میں چھپکے اگر آپ طوے پہ بنائیں گے تو چھپک جائے گا بلکل خراب ہو جائے گا آپ کو اس کا ریزلٹ نہیں ملے گا جو آپ کو اس کا ٹیکسچر اور جو انڈ ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیسے بناوں گی ساتھ میں میں تھوڑے سے نٹس لے رہی ہوں اس کے اندر پینٹس ہیں جو کہ گوٹ فیٹ ہوتے ہیں ایلمنٹس ہیں جو کہ گوٹ فیٹ ہوتے ہیں اور بلک ریزن جو کہ ییلو والی ریزن سے بہتر آپشن ہے کیونکہ اس میں مٹھاز کم ہوتی ہے جو ییلو کلر کی جو کشمش ہوتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے اوویسلی اس سے بنی ہوتی ہے گریپ سے تو بلک ریزن بھی جو ہے نا اس کا آپشن آپ کے لیے بیٹر ہوتا ہے ییلو والے سے اور میں اوٹس وغیرہ میں بھی بلک ریزنز ہی ڈالتی ہوں ساتھ ہی میں ایک دو ڈیٹس بھی پلیٹ میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ سنت بھی ہے اور بہترین آلٹرنیٹ ہے کسی بھی میٹھے کا یہ ایک فل پلیٹ میں اپنی بناتی ہوں جس میں آپ کو پروپر ہیلڈی نیوٹریشن جسے کہتے ہیں لو فیٹ لو کیلوری آپ کو بریکفاسٹ ملتا ہے اور یہ بریکفاسٹ جو ہے نا کوئی دو سو کیلوریز کے اندر اندر ہوتا ہے جو کہ بہت بہترین آپشن ہے چائے کا بھی آپشن اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے جو لوگ چائے پیتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے پر چائے میں آپ نے چینی نہیں لینی میں نہیں ہی لیتی اگر چائے میں چینی لیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ میتھا لے رہے ہوں گے جو کہ آپ کی ویٹ لوز جننی کے لیے بلکل بھی بینیفیشل نہیں ہے تو کوشش کریں کہ گریجولی گریجولی میتھے کو کم کریں فوراں تو ہر چیز کم نہیں ہو سکتی ظاہر ہے تو آپ کو اسے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وائٹ کرنا ہوتا ہے سکپ کرنا ہوتا ہے پھر آپ یوسٹ ہو جاتے ہیں ٹائم ایسا آجاتا ہے یہاں میرا چیلہ تیار ہو چکا ہے اس کو اپنے دونوں سائٹ سے بہت اچھی طرح پکانا ہوتا ہے میں نے کل رات میں کاجل لگایا تھا اور وہ میرا فیس واش کرنے کے بعد بھی پروپر نہیں دولا اور یہاں دیکھیں یہ میرا بریکفاسٹ ریڈی ہو چکا ہے کھانے میں بھی مزے کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے کافی دیر تک آپ کو بھوگ بھی نہیں لگتی جب تک آپ کا لنچ کا ٹائم نہیں ہوتا اب میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں میرے دوپیر کا کھانا کیونکہ یہ ویڈیو میں نے اسی لئے شوٹ کری کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ میں کس طرح سے اپنا ڈیلی کا لائف سٹائل کھانے کے حوالے سے لے کے چلتی ہوں کیونکہ آپ نے اب اس کو اپنا لائف سٹائل بنانا ہے یہ آپ کا جو اب کا جو یہ ٹائم ہے نا آپ سب کھائیں ایک لیمٹ میں رکھے کھائیں دیکھ کے کھائیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے کیسے کھانا ہے اور آپ کی باڈی کو وہ کیا فائدہ اور کیا نقصان دے سکتی ہے میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں جو ڈائیٹ والا ایک چکر ہے کہ آپ نے ایک پروپر ڈائیٹ فالو کرنی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے جو نہیں فالو کر پاتے اور ایک پروپر ڈائیٹ کے لیے آپ کو اپنا بجٹ بھی ایکسپینڈ کرنا پڑتے ہیں اچھے خاصی آپ کے پیسے لگ جاتے ہیں تو اگر آپ بغیر کچھ خرچ کی اپنا ویڈ لوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے کھانے کی لیمٹ کو کم کرنا ہوگا جس میں آپ کے زیادہ پیسے بھی نہیں لگیں گے ایون دو بچیں گے ہی تو یہاں میں کیا کر رہی ہوں ابھی کیونکہ سیزن آگیا ہے مولی کا مولی پانی کا بہت کانٹنٹ ہوتا ہے مولی کے اندر آپ کے پیٹ کے لیے بہترین ہوتا ہے اسپیشلی جن کو گیس کا پرابلم ہوتا ہے یا پھر جن کو کونسٹرپیشن وغیرہ کا اشیو ہوتا ہے جو موسم آئے جس موسم کی سبزی آئے وہ آپ نے کھانی ہے اور یہ جو پتوں والا پارٹ ہوتا ہے اس کو کبھی بھی آپ نے رسکارٹ نہیں کرنا یہ کھانا ہے اصل فائبر ہی اس کے اندر ہے اصل پیٹی یہ بھرے گا اور آپ کی سکن بھی اچھی کرے گا اور آپ کو اچھی غزہ جو ہے نا وہ اسی صورت میں محصر ہوگی تو جو بھی سیزن آتا ہے آپ نے کوئی سبزی اس سیزن کی سکپ نہیں کرنی ابھی کیارٹس آئی ہیں وہ کھائیے مولی جیسے آگئی ہے وہ کھائیے چکندر میٹھی ہوتی ہے تو چکندر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کھانے کا تو وہ میں آپ کو نہیں کہوں گی تو یہ والا جو آپشن ہے نا یہ بیسٹ ہے اب میں کیا کرتی ہوں کہ آج میں نے بنائی ہے دال اور آپ کوئی بھی دال بنا لیں میں دال میں تڑکہ نہیں لگاتی یعنی کہ بغار نہیں دیتی میں پہلے ہی دال میں ون ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس میں زیرہ جو بھی لوازمہ جاتے ہیں وہ ڈال کے اور بس میں دال چڑھا دیتی ہوں لاس میں اسے ہینڈ بلینڈ کر لیتی ہوں اس طرح سے میری بہت مزیدار دال ریڈی ہو جاتی ہے پھر آج میں کیا کر رہی ہوں میں نے دال اسی طرح سے بنائی ہے ابھی میں یہ کارڈ لوں گی مولی اور اس کے پتے بھی اور آج میں چانول روٹی کچھ نہیں کھاؤں گی آج میں دوپیر میں کارپ نہیں لینے والی آج دال میں میں پروٹین اور دال میں بھی کارپ کا جو ہے نا وہ ایک پورشن ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اپنے ریسرچ کے مطابق بہت ساری باتیں کرتے ہیں دال کو پروٹین بھی کہا جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں اس میں کارپ ہے پھر میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے دال ایک فل میل ہے ایک فل غزہ ہے اور آپ کے ویڈ لاز کے لیے بہت بہترین ہے سو جب بھی آپ دال بنائیں آپ کوشش کریں اگر تھوڑے چامل لے رہے ہیں تو بیسٹ ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی رائٹ کیسے لے کے چلنے گا تو پھر آپ کبھی کیا کریں سکپ کر دیں تو آپ کو اس سے اور زیادہ بہتر فائدہ ملے گا اور فاسٹ آپ کا ویڈ لاز ہوگا تو آج میں صرف دال کے اندر میں نے مولی مولی کے پتے اوپر سے چارٹ مسالہ یہ میرا دپیر کا میل کمپلیٹ ہو گیا اب میرے پاس مارجن ہے کہ اگر مجھے کچھ ایسی کریونگ ہو رہی ہے کچھ کھانا ہے تو میں آرام سے کھا سکتے چلے جی میرا کھانا پینہ ہو گیا ہے ختم کھانا کھا لیا پیٹ پوجا ہو گئی پیٹ بھر گیا ہے صبح آج کا بلوگ یہیں ختم کریں گے اپنا خیال رکھے گا خوش رہیے اور ہیلڈی رہیے ہیلڈی ہیلڈی کھائیے اور سب کچھ کھائیے پر لیمٹ میں رہ کے کھائیے دیکھ کے کھائیے کہ یہ آپی کا پیٹ ہے چار لوگ کا پیٹ رہی ہے جو دلکرے وہ کھائیں بس جنگ اور میٹھے سے پرہیز کرنی ہے اتیار کرنی ہے فریزی دن سے اتیار کرنی ہے اور آج میں نے چار سال پرانا ڈریس پہنا جو کہ مجھے ٹائٹ ہو چکا تھا یہ سپائر کا میں نے ٹاپ پہنا ہوا ہے اور یہ ایکسٹرہ سمال ٹاپ ہے سٹل یہ مجھے تھوڑا سا لوس ہو رہا ہے تو پرانے کپے اگر آپ کو اچھے سے آ جائے اور بلکہ لوس ہی ہو جائے تو پھر تو خوشی ہی آپ کی الگ ہوتی ہے تو آپ میری طرح خوش رہ سکتے ہیں میری طرح خوش رہنے سے مراد کہ جو آپ اپنا وزن کم کر لیتے اس کے بعد ایک الگ ہی آپ کی خوشی ہوتی ہے تو وہ خوشی آپ بھی انجوائے کر سکتے ہیں میرے ولوگز کو فالو کریں اور مجھے ٹک ٹاک پہ کولو کرنا علیزہ زوہی ونڈرسکور انسٹرگرام علیزہ ٹک ٹاک پہ علیزہ زوہی ولوگز انسٹرگرام پہ علیزہ زوہی ونڈرسکور اور چینل کو تو آپ نے لائک کومنٹ سبسکرائب کرنا ہی ہے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو پہ اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں بیاد رکھے گا اور فلسطین کو آپ نے ہر نماز میں اٹھتے بیٹھتے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے کہ وہ جلدی سے ازاد ہو جائیں اللہ انہیں جلدی ازادی دلائے ان کے لئے آسانیا کرے اور انہیں جو وہ خوشیاں ڈیزرف کرتے ہیں اللہ انہیں وہ خوشیاں ساری عطا کرے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ